اس میں ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مذہور حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو اس قسم کے مجسموں سے کھیلنے دینے کی اجازت ہے کیوں؟ اس میں کرتے کیا بچے کسی کی ٹام توڑ دی کسی کی ناک پھوڑ دی کسی کے کچھ بال کاٹ دیئے کیونکہ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں ان پر ان کے دل میں ان کی کوئی ایس سچ محبت یہ شخصیت پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت کا تصور ہوتا ہے اور الٹا زلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس لیے اس کی اجازت ہے پھر اسی طرح امام مالک سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے لیے اس کو خرید کر لانا مکروخ خیال کرتے تھے یعنی اس پر بہت پیسہ سپنڈ کرنا جو ہے یہ بھی اتدال میں ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ بچوں کو صرف تصویر ہے اور صرف ایسی ہی چیزیں وہ کر کے دیں اچھا اس میں مجھے یاد آگیا کل ہشام میں ایک سکول سے خرید لائیا کوئی ایک پیکج تھا نام تو پیکج کا مجھے یاد نہیں لیکن اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹوریز تھی سب اسی فضول قسم کی اور جب میں گئی ہوں اور میں نے سلام کی اس نے میری طرف دیکھا نہیں اتنا مہب اتنا مہب کہ اسے ہوش نہیں تھی کسی چیز کی اور پھر مجھے آتی کہتی کہ مجھے سناو تو ایک پک کی کہانی تھی سنڈریلا کی کہانی تھی پک کی کہانی تھی اس میں تھا کہ ایک پک کے تین بچے تھے اور اس نے تینوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اپنے لئے خود کچھ کرو اب میں اسے اپنے ہی نظریے سے پڑھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے یہ پک کافر رکھتے ہیں اور وہ ہی اسی کہانیاں بناتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں تو اس سے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہمیں بھی ایسی کہانیاں کہ جو بچوں کو اتنا محب کرتے ہیں زندگی میں میں نے اس کو اتنا محب کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا ان کہانیوں میں محب دیکھا ہے یہ انتہائی فضول قسم کے آئیڈیاز پر مبنی کہانیاں ہیں جو بچوں کے ذہن کو ماں باپ سے متنفر دین سے کلچر سے ریلیجن سے کرنے والے ایک نئی کتاب آئی ہے جس میں قرآن کے جانوروں پر مبنی قصے ہیں مثلا حدھد حدھد کی تصویر ہے وہ خط پکڑ کے جاریوں سے دیکھتے جائیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جیسے تبلیغ کرنے کے لیے اپنا پیکج لے کے روانہ ہے اپنے سفر پر بہت خوبصورت انداز اور پھر پورا حدود کا وہ بتایا کہ حدود کہاں پایا جاتا ہے اس کا حال حلیہ کیا ہے دنیا میں کتنے ہیں اور اس قسم کی بہت سی باتیں اور پھر حضرت سلمان کی کہانی تو میں سوچتی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ ٹیلنٹ ہو وہ پیکج آپ دیکھ لیں اور ایک کتاب جس میں یہ سب کچھ آلڑی ہو چکا ہے کہ وہ حدود کی تصویر ہے اور پھر وہ کہانی اور وہ اس کے اوپر انفرمیشن تو اردو میں اور انگریزی میں اگر چھوٹی چھوٹی بس اتنے سائز کی جو بیبی سائز ہو اس کی تصویریں بھی ہو اور کہانی بھی ہو اور اس میں وہ اصل میسیج بھی ہو کہ یہ اللہ کی بنائی چیزیں ہیں کس طرح اللہ کی اطاعت گزار و وفادار ہیں یعنی اس کا انڈ کہاں پر ہو کہ ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ سے محبت کرنی ہے تو یہ کام کوئی اریجنل تو نہیں ہوگا صرف نقل مارنی ہوگی لیکن نقل کے لیے بھی نقل چاہیے تو جس کو اللہ نے کوئی ایسا ٹیلنٹ یا عقل دی ہو تو کل سے بار بار میں اس میں سوچ رہی ہوں کہ بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر ہے بس اس کی پرنٹنگ اچھی اور وہ اگر پیکج بن جائے تو بے شمار بچوں میں پاپولر بھی ہوگا اور آپ کا بہت سی ماں کا کام آسان ہو جائے گا پرسوں میں سے چھوڑ کر گئی گھر واپس آئی تو اس نے شکوا کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر گئیں کل میں نے اس کی منت ہے کیا کہ چلو میرے ساتھ تو کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نے تو کھیلنا ہے اور انہی کتابوں میں اب آپ دیکھیں کہ اگر بچے کو کوئی ایک کام مل جاتا ہے تو وہ آپ کو بھی ٹائم دے دے گا کہ آپ کچھ اور کام کر لیں تو اس پہ پلیز سنجیدگی سے سوچیں یا کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو میں اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہوں جس طرح ہم نے دعاوں کے کارڈ چپوائے ہیں اور ان پہ خوبصورت پرنٹس کروائے ہیں ایسے ہی میں چاہتی ہوں بچوں کی بہترین کہانیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر ان پہ ایک شخص چاہیے جسے کہانی لکھنے کا آرٹ آتا اور تھیم وہ اس میں انکارپوریٹ کر دے ایک شخص تو جسے آرٹ کا کچھ اندازہ ہو ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بچوں کے لیے جو کہانیاں ملتی ہیں وہ اتنی بور ہوتی ہیں اتنا خراب پیپر لگا ہوتا ہے اتنا غلط انداز میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتے یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہم ہر وقت شکوہ تو کرتے رہتے ہیں ہمارے بچے انگریزی پڑھنے میں بڑے شوقین ہیں کہ نے کبھی سوچا کیوں ہم نے ان کو کیا دیا ہے کہ وہ اسلام پڑھنے میں بھی شوقین ہو تو اس حدیث سے مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے گڑیاں پٹھائیں گھر سے باہر یا توڑ پوڑ کے رکھ دیں یا کہا کہ یہ کیوں گھوڑا بنا کے رکھا اور یہ تمہیں کس نے کہا ایک اور حدیث کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ میری سہیلیاں چھپ جاتی ہیں اور آپ ایک ایک کو ڈونڈ کے نکالتے اور کہتے کہ کھیلو بچوں کی عمر ہے کھیلنے کیوں نے کھیلنے دیں کھیلنے کو انکرج کریں لیکن کھیلنے میں معقول چیزیں ہوں جسے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے ایک ایسا theme دیا کہ وہ گھوڑا ہے اور ان کو پتا ہے اور وہ حضور کو بتا رہی ہیں آپ نے نہیں سنا کہ ان کے گھوڑے کے پر تھے اس سے یہ بھی انداز ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ضرور انہوں نے حضرت سلمان کی کہانی سنائی بھی ہوگی ان کو کہ ان کو پتا تھا already حضور کو کیا پتا نہیں تھا وہ پتا تھا لیکن بچے جب ایک بات سیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنی جلدی پر کرتے ہیں کہ آپ کو پھر یاد کراتے ہیں کہ فلاں بات ایسے ہے وہ پھر آپ کے استاد بن رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس وقت بالکل کمسم تھی حضرت عائشہ جب ان کی شادی ہوئی ہے اور اسی طرح مثلا مختلف تہواروں میں جو کھلونے یا ٹوفیز یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی شکل میں بعض کینڈیز ہوتی ہیں بعض اور کسی پتنگے کی شکل میں تو ایسی چیزیں بھی لے کر کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے اس کی بھی اجازت ہے مفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں عام طور پر ان چیزوں کو ڈسکرچ کیا ہے لیکن اس میں رخصت کی جو صورتیں ہیں عموماً ان چیزوں کو ڈسکرچ کیا دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے جہاں پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا حتیٰ کہ سور یعنی خنزیر خون مردار اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو اس میں بھی استراری صورتوں میں اس کا جواز کا حکم ملتا ہے اسی طرح جہاں مجسمے اور تصویر کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا وہاں اس کے جواز کی کچھ صورتیں بھی ہمارے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں اور جواز کی وہ شکلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں پر وہ علت باقی نہیں رہتی اس لیے جب علت ہی نہ رہے جو چیز ہے حرمت کا سبب اگر وہ سبب نہ رہے تو کسی حد تک ضرورتاً ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں خصوصی طور پر بچوں کے کھلونے اور گڑیاں جو ہو بہو اصل نہ ہوں کیونکہ اس میں ان مجسموں کی اگرچہ وہ ایک طرح سے مجسمہ ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعظیم اور عزت یا وہ سجاوٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ عموماً بچے ان کی توڑ پوڑ کرتے ہیں پاؤں تلے روندے جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کی اجازت ملتی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل ہے اور اس کے علاوہ ناقص اور مسخ شدہ مجسموں کی بھی رخصت ملتی ہے یعنی کوئی چیز ہو تو مجسمے کی شکل میں لیکن مکمل نہ ہو ہو بہو نہ ہو ناقص ہو یا مسخ کی گئی ہو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے اس لئے رک گئے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا دوسرے دن بھی داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ سے کہا مر برأس تمثال فالیقت حتی یسیر کہت الشجر مجسمے کا سر کٹوا دیجئے اس طرح کے درخت کی شکل میں وہ مجسمہ باقی رہ جائے یعنی اگر اوپر کا حصہ سر نہیں رہے گا تو باقی جسم کا حصہ اگر موجود بھی ہو تو اس میں وہ کراہیت باقی نہیں رہتی جو ایک مکمل جاندار چیز کے مجسمے میں باقی ہوتی ہے اسی لئے علماء کا اگروہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اگر کسی تصویر کا کچھ حصہ موجود نہ مسخ ہو گیا ہو کوئی ایسا غائب ہو گیا ہو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو اس وقت اس مجسمے کی وہ حرمت نہیں رہتی یعنی اگر کسی مجسمے کو مکمل طور پر ڈیمولش نہ کیا جا سکتا ہو بعض وقت لوگ کرسٹل کے ایسی خوبصورت مہنگی سے مہنگی چیزیں جو مجسموں کی شکل میں ہوتی ہیں خرید بیٹھتے ہیں پھر ان کو کسی کو دینا بھی منع ہے جو چیز اپنے لئے حرام ہے وہ دوسروں کے لئے بھی نا پسندیدہ ہے تو اسے دینا بھی نہیں چاہیے اور اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی نا دینے کی اور سر میں بھی خاص طور پر اگر جیسے آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو آنکھیں اگر ہٹا دی جائیں تو باز وقت نہیں پتا چلتا کہ باقی کیا چیز رہ گئی یا اس کے اوپر کوئی ایسا سٹکر وغیرہ لگا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز مثلا بعض سینری آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں پرندوں کی شکلیں یا انسانوں کی ایسی مبھم سی تصویر نظر آتی ہیں تو اس میں اگر چہرے کے حصے کو کالا کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس میں باقی تصویر جس میں نیچرل سینری ہے اس کا استعمال درست ہے لیکن اگر اس کے باوجود تعظیم کی کوئی شکل ہو یا شرک کی کوئی گنجائش اس میں نکلتی ہو اور لوگوں کے اس چیز کی طرف رجحان کرنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں وہ ہی کام کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور انہوں نے سامری کے بنائے گائے دیا اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا اسی طرح کچھ غیر مجسم تصویریں ہوتی ہیں یعنی تصویر ہے لیکن مجسمہ نہیں ہے مثلا کسی کاغس پر کپڑے پر پردے پر دیوار پر فرش پر کوئنز کے اوپر تو اس صورت میں پھر یہی معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں جاوٹ اور تعظیم مقصود ہے یا کوئی عبادت مقصود ہے یا اور کس غرص کے لیے تو سب سے پہلا تو اس کی غرص دیکھی جائے گی یعنی غرص اور پھر کس جگہ رکھی گئی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے دیکھا جائے گا اگر تو وہ تصویر اس لیے ہے کہ اس کی پوجہ ہو یا کسی خاص ایسے بزرگ ہستی کی ہے جسے لوگ خدا کے درجے میں مانتے ہوں یا اسی طرح یہ کہ بہت قابل احترام یا عبادت کی جگہ میں رکھا گیا ہے یا جہاں پر نماز پڑی جاری ہے اس رائے کی تصویریں ہیں جس میں مذہبی تقدس کا انصر پایا جاتا ہے تو اس کی حرمت اور شدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ایسی ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ جو میں نے پڑھیں یہ صحیح مسلم کے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا یعنی جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں اور ایسے مقاصد کے لئے خاص طور پر بناتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ ایسے مقصد کے لئے بنانا جس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہو کہ میں بھی وہ کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نے بنایا تو کسی ایسی نیت سے بنائی گئی چیز یا کوئی شخص کسی ایسے درجے میں اپریشیٹ کر رہا ہو اس تصویر کو دیکھ کر تو وہ بھی ناپسندیدگی میں آئے گی اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے یہ لوگ ایک دانہ یا ذرہ ہی بنا کر دکھائیں اسی طرح ان تصاویر کی حرمت بھی واضح ہے کہ جو مقدس ہستیوں کی ہوں یا لیڈرز کی ہوں یا بڑے بڑے لوگوں کی ہوں کیونکہ اس میں بھی احترام اور شخصیت پرستی جو بالاخر شرک کی طرف لیڈ کرتی ہے ان کی بھی حرمت واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ نے یہود و نصارہ پہ لانت کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی کہ جب کوئی ان میں سے بڑا انسان فوت ہو جاتا تو اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں لٹکا لیتے آج جتنے بھی چرچز میں آپ جائیں تو وہاں یہ چیز آپ بہت عام ملے گی اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہد رسالت اور اس کے بعد تصویریں زیادہ تر تقدیس اور تعظیم کے لیے ہوتی تھی کیونکہ عام لوگوں کو یہ وسائل اور یہ ذرائع نہ تھے اس لیے صرف احترام تعظیمن عقیدت بڑے لوگوں کی یا ان ہستیوں آئی جائے تو وہ بھی نا پسندید ہے مثلا سلیب کی تصویر سلیب جاندار نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے ایک مذہبی تقدس ہے ایک عقیدہ ہے اسی طرح کوئی بھی اور کسی بھی چیز کا بت خواہ وہ جاندار نہ بھی ہو لیکن اس سے کوئی بھی مذہبی عقیدہ منصوب اسی طرح حرمت میں آ جائے گا حضرت ابود دہا فرماتے ہیں کہ میں مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تصویریں تھی ان کو دیکھ کر مسروق میں مجھ سے کہا کیا یہ کسرا کی تصویریں ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ حضرت مریم کی تماثیل ہیں گویا مسروق کا خیال یہ تھا کہ یہ تصویریں مجوس کی بنائی ہوئی ہوں گی کیونکہ مجوس ایرانی برتنوں وغیرہ پر اپنے بادشاہوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے لیکن جو پتہ چلا کہ یہ تصویریں نصرانیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ سے روایت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے بسر بن سعید زید بن خالد سے اور وہ ابو طلح صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی نے فرمایا ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو بسر کہتے ہیں بعد میں جب زید بیمار ہوئے ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے دروازے کے پردے پر تصویر تھی میں نے عبید اللہ خولانی سے جو حضرت میمونہ کے ربیب تھے ربیب کیا تھا اللہ یہ کے کپڑے میں نقش ہو اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد بھی کیا ہے کہ تصویر جب ایسی جگہ پر ہو جہاں تعظیم نہ ہو اور جہاں اللہ کی خلق کی مشابہت نہ ہو اور گھر کے اندر والے حصے میں نہ ہو دروازے کے باہر ایک چیز نظر آری ہے اور وہ باہر ہی باہر ہے جیسے کتہ اگر رکھا جائے تو اندر رکھنے کی بجائے جیسے گیٹ پر بندہ یا کسی ایسی جگہ پر جہاں حفاظت کے لیے یا جیسے کھیت میں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتہ رکھا گیا تو اس کی حفاظت ہمیں ملتی ہے تو اس میں یہ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا آگیا ہے آپ اسے ایسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچھونے کے طور پر جہاں پاؤں ہو یا انسان اس پر لیٹ رہا ہو یا بے حرمتی ہو اور وہ تصویر ہو بہو اصل کے مشابہ نہ ہو تو ان کے بارے میں ایسی حرمت نہیں ملتی تیسری چیز آ جاتی کیمرے کی تصاویر کیمرے کی تصاویر میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں اگر تو مقصد وہی ہے جو ہاتھ سے بنائی چاہیے شاناقتی کارڈ کے لیے چاہیے ویزا کے لیے چاہیے کسی اور ضرورت کے لیے چاہیے کسی اور جگہ پر پہچان کے لیے کسی تعلیم مقصد کے لیے چاہیے ایسی صورت میں اس کی اجازت ملتی ہے اور ویسے بھی علماء فرق کرتے ہیں ہاتھ سے بنائی تصویر میں اور دوسری طرف کیمرے سے اتاری تصویر میں ہاتھ کی بنائی کی ایک شخص اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے اور وہ اللہ کی خلق کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن کیمرے میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ ایک طرح سے اکس ہے جسے آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں جب کا اکس جو ہے وہ کیا ہے عارضی ہوتا ہے اس میں کیمرہ اس کو فکس کر دیتا ہے ایک جگہ پر تو اسی لیے اس معاملے میں اکثریت کا رجحان اسی طرف ہے کہ جو ضرورتاً تصویر کھینچی جاتی ہے اس میں حرج نہیں لیکن ہمارے ہاں عموماً شادی بیعہ کے اس کی کئی گنجائش نہیں ملتی اور اس میں ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زینت میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ دلہن بنتی ہے اور اس میں خصوصی طور پر جب غیر مردوں کو بلا کر ویڈیوز بنوائی جاتے ہیں اور کلوز اپ میں اور ہر ہر اینگل سے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی پھر اس کے بعد یہ کہ وہ تصویر بنانے کے بعد عموماً ڈرائنگ روم میں یا کسی ایسی جگہوں پر لٹکوا دی جاتی ہیں کہ جہاں ہر آنے جانے والا شخص محرم نامحرم سب اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں ضرورت نہیں ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پردے کے جو آپ کے زینت چھپانے کے جو حدود ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی غیر مرد دیکھتے ہیں ان کو تو آپ کا پردہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ مسلمان اپنا پیسہ چاہے ایک روپیہ بھی ہو وہ ایسے بیکار اور بلا ضرورت کاموں میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے اپنے مال کا حساب دینا ہے تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پھر رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن واضح ہو جائے پھر پوجہ جاتا ہے مثلا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ بللہ خدا کا بیٹا قرار دیا پھر ان کے مجسمیں بھی بنائیں تصویریں بھی بنائیں حضرت مریم کی تصویریں بنائیں گئیں یہ سب بنانا کفر کا موجب ہے پھر اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بدھا کے بتھ ہیں وہ اس ایریے میں آپ کو بہت ملیں گے اتفاق سے رات میرا بچوں کے لئے کچھ ضروری چیز خرید نہ تو اتفاق وہ مارکیٹ میں جانے گئے تو وہ ایک شخص جیولری آرٹیفیشل جیولری لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس میں دو مجسمے تھے بدھا کے تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجسمے کیوں بیچتے ہو اس کو بیچنا حرام ہے اور یہ کمائی بھی حرام کی ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ شخص نون مسلم تھا میں نے اس کی شکل جو نہیں دیکھی تو پہچانا نہیں مجھے کہنے لگا کہ آپ تو گناہ کہتی ہیں لیکن آپ ہی کے لوگ خریدتے ہیں تو وہ اگر اپنا بزنس کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کم از کم تعاون تو نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ڈیکوریشن کے لیے گھر میں عیسی علیہ السلام یا مریم علیہ السلام یا بدھا کی مورتی رکھ رہے ہیں تو یہ کس ذہنیت کی اکاس ہے کسی کے بھی گھر کی ڈیکوریشن کیا ظاہر کرتی ہے کس چیز کو واضح کرتی ہے اندر کی سوچ کو لہذا ایسی چیزیں خواہ صرف سجاوٹ ہی کے نکتہ نظر سے ہوں تو ان کا گھر میں رکھنا بلکل حرام ہے خواہ آپ کے دل میں نہ بھی ہو لیکن وہ گھر ایک مسلمان کا گھر ہے اس میں کوئی ایسی مجسمہ یا تصویر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جو خواہ ڈیکوریشن کے لیے ہو لیکن اس کے تانے بانے ملتے ہوں غیر مسلموں کے عقائد کے ساتھ خواہ وہ سری لنکا سے لائی ہوئی سٹیچوز ہوں جو ان کے مذہبی عقائد کو نمائع کرتے افسوس ہوتا ہے بعض اچھے بھلے مسلمان لوگوں کے گھر میں فیرونی تہذیب کے مجسمے دیکھ کر جس میں ان کے کلچر اور ان کے آرٹ کو نمائع کیا گیا ہے وہ علم کے لیے آپ دیکھ تو سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں لیکن اسے ایسی بلند جگہ پہ گھر میں مت سجائیں کرسچنز تھے وہ اپنے گھروں میں قرآن کی خطاتی اور کیلیگرافی جا کے لگائے کرتے تھے اور بعض اکر الٹا ٹانگا کرتے تھے کندہ کرواتے تھے قرآن کی آیتیں گھر میں یا عربی لکھائی کہ ان کے نزدیک سب سے بہتری نارٹ اس وقت یہ تھا اور بعض ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ سیدھا کیا ہے اور الٹا کیا ہے تو ہمیں غیر قوم کی نکالی سے منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے لہذا گھروں کی ڈیکوریشن میں ایسے بت یا ایسی تصویریں لٹکانا کہ جس سے غیر رہوں یعنی آپ دیکھیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ اصل ہے یا نکل ہے ایسا کوئی بھی مجسمہ خواہ وہ کسی عبادت کی غرض سے نہ بھی رکھا گیا ہو لیکن وہ اصل سے بہت قریب تر ہو ایسی چیز کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ تمام بادشاہ قائد لیڈرز جن کی یادگاریں چوکوں میں میدانوں میں مجسموں کی شکل میں نصب کی جاتی تو ان مجسموں کی تصویریں کھینچ کے گھر لاکر لگانا یا سجانا وہ بھی درست نہیں رات مجھے کسی نے ایک تصویر دکھائی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دنمارک کی سوچ نہیں سکتے اور ابھی یہ سامنے سے آپ دیکھیں تو سخت پریشان ہوں اور ایسی وہاں کھڑے بیٹھے جو لٹر مرمٹ کی تصویر ہے وہ اسی طرح کالی ہے لیکن سامنے سارا سینہ ننگا نظر آتا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب ساتھ مل کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو ہو کر تصویریں کھچوارے ہوتے تو یہ مسلمان کلچر کی نمائندگی نہیں کرتا اس لیے ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جی قرآن میں بھی آتا نا کہ قوم سمود کے بارے میں شاید کہ ہر چوک میں ایک بیکار یادگار کھڑی کر دیتے ہو اور جب ہیرو ورشپ آ جاتی ہے انسانوں کی پوجہ آ جاتی ہے کسی بھی سنس میں تو اللہ کی پوجہ ضرور زد پڑتی ہے اثر پڑتا ہے اس لیے وہ تمام پاپولر لوگ خواہ وہ کرکٹرز ہوں خواہ وہ فلم سٹارز ہوں خواہ وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کی تصویریں بھی گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے نمائع کرنا ایک خاص ذہنیت کا اکاس ہے اور وہ بھی ناپسندیدگی کے درجے میں آتی ہے کیونکہ وہ شخصیت پرستی بھی بڑھ پرستی ہی کی ایک قسم ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اہد میں جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی وفات کی خبر مشہور ہوئی تو لوگ بددل ہو گئے کہ اب اسلام پر رہنے کی کیا ضرورت ہے اور اب قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا آیت اتری تھی ما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول اف ام مات او قتل انقلب تم على آقاب فمن ینقلب اور یہی آیت دہرائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر اپنے جوش میں کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور جب حضرت ابوبکر نے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ یہ آیت دہرائی تو عمر کو محسوس ہو کہ جیسے آیت آج اتری ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے کیا بھلا اگر وہ مر گئے فات ہو گئے یا قتل کر دئیے گئے انقلب تم علیہ آقاب تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے تم اسلام سے پھر جاؤ گے تم دین کو چھوڑ دو گے یہی شخصیت پرستی ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے دین پر رہنا اور اگر وہ انسان چلا جائے کہیں یا اس سے کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ دنیا سے جو اللہ کو پوچھتا ہے حضرت ابو بکر نے یہی کہا تھا جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم تو فوت ہو چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں دیا گیا کہ انسان اس ہستی کو پوچھے اس سے دعائیں مانگے اس پر اعتماد کرے اس سے لو لگائے کہ جسے کبھی زوال نہیں جسے کبھی فنہ نہیں اور اس طرح انسان کا اعتماد کبھی ختم نہیں ہوتا اس کے نیکی کا جذبہ کبھی تھنڈا نہیں پڑتا کوئی آئے یا جائے لیکن وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انسانوں کے جانے کے ساتھ ان کے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے لیڈرز کی پاپولرز لوگوں کی فلم سٹارز اور ان تمام کی تصویریں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں خلل اندازی کرتی ہیں اس سے رخ مورنے والی ہیں اس لیے ان کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا پھر اسی طرح ان تمام لوگوں کی تصویریں جو ملحد ہوں کافر ہوں دین کے دشمن ہوں جیسے لینن ماؤزتنگ اور اس قسم کی اور شخصیات جنہوں نے خدا رسول دین ہر چیز کا انکار کیا ان کی تصویروں کو احترام دینا یا کسی بھی اعتبار سے انہیں لگانا خواہ آپ سوشلزم سے کتنے بھی ذہنی طور پر متفق ہوں یہ چیز بھی اسی میں آ جاتی یہ بھی غیر اللہ کو سر چڑھانے والی بات ہے پھر اسی طرح گناہ کے لحاظ سے اس سے کم تر درجے کی وہ تصویریں ہیں جو مجسم نہ ہوں اور زی روح کی ہوں زی روح کی ہیں جیسے کتے شیر بلی کی لیکن سایا نہیں ہے ان کا بس کسی کاغذ یا کسی اور اخبار پر چھپی ہوئی ہیں مثلا اور اس میں بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی سجانا نہیں چاہیے مسلمان کی ڈیکوریشن اور غیر مسلم کی ڈیکوریشن میں فرق کیا گیا ہے اب خود سوچیں کہ چیتے یہ شیر کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ انسان ہیں اور آپ ایک جانور کو اتنا عالی درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ یعنی ایک طرح سے سجاوٹ میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی کراہت کے درجے میں آتی نا پسندیدہ ہیں ہاں جو غیر زیرو چیزیں ہیں جیسے پودے ہیں پھول ہیں تو ان کی حرمت بیان نہیں ہوئی اگر انسان ان پر مشتمل کچھ اپنی سجاوٹ میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس پر حرج نہیں اکس جو ہے کیمری کی تصویر مباہ ہے مباہ کے درجے میں ہے لیکن مقصود حرام نہ ہو غلط چیزوں کی نہ کھینچی گئی ہوں اور اسی طرح اگر ایسی چیزوں کی تصویریں ہیں لیکن ایڈوکیشنل پرپوزز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو اس کی رخصت ملتی ہے اسی لئے آپ دیکھتے جیسے گڑیا وغیرہ کی رخصت ملتی ہے اسی طرح اگر آپ ایک ہیومن باڈی کو ایکسپلین کر رہے ہیں میڈیسن پڑھا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جیتے جاتے انسان سے ہی پڑھا سکے تو ایسے موڈلز وغیرہ بنا کے رکھے جا سکتے اور اس میں بھی کیا ہو 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 ہی بات نہیں ہوگی ایک پورشن ہو سکتا ہے اوپر والا دھڑ ہو سکتا ہے ایک ٹانگ الگ ہو سکتی ہے بازو ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے تو اس طریقے کے آپ بنا سکتے اسی طرح جیسے بچوں کی آپ نے کتابوں میں ایسی چیزیں دینی ہیں تو خواہ ہاتھ سے ڈرائنگ کی جائے یا کیمرے سے بنائی جائے تو اس میں پھر وہی میار سامنے رہے گا کہ مقاصد کیا ہیں کن چیزوں کی بن رہی ہیں ان کی کس چیز اور کس پہلو کو نمائی کیا گیا ہے جی سوال ہے کیا سٹفٹ اینیملز بطور ڈیکوریشن پیس کے رکھے جا سکتے ہیں جو چیز شک کے درجے میں آجے اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اصل اس کی روح نکل گئی نا تو قیامت کے دن کیا کہا جائے روح کیا ہوا یا اسی کی نقل اتاری گئی ہے تو پھر ایک دروازہ کھل جاتا ہے ان تمام چیزوں کے جواز کا جو نا پسندیدگی کے درجے میں آتی ایک اور سوال ہے کیا جانوروں کی خالوں سے روز مرہ استعمال کی چیزیں بنا سکتے ہیں خال استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہڈی بال کھال بس خنزیر کی ہڈی کھال بال بنا ہے اس کی استعمال کی ممانت ہے سوال ہے کیا ایسی تصویر جو جاندار کی ہو مگر غور کرنے پر معلوم ہو وہ لگائی جا سکتی ہے جو سینوی ہے اس میں برڈز یا ڈک وغیرہ کلیر نہیں ہے بس ایسے ہی فگر سا بنا ہوتا کوئی حرج جیسے پرندے اڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کالے سے نشان نظر آ رہے ہیں یا ڈکس پانی میں تیاری مگر کوئی شکل وقل نظر نہیں آ رہی تو وہ اسی حدیث سے ہم جواز لیں گے جس میں آتا کہ آپ کے دروازے پر تھا تو جبریل نے کیا کہ چہرہ مس کر دیا یعنی فیس نمائی نہیں ہونا چاہیے کیمرے کی تصاویر کیا مطلقا منع ہیں یا ضرورتا کھچوائی جا سکتی ہیں اگر ضرورتا تصویر اتروانی پڑے تو کیا کرے تصویر بھی ضرورتا اتروانی پڑے تو اس میں اپنے ہجاب اور ستر کی حدود کو پامال نہ کریں الہ یہ کہ اس کے بغیر کوئی اور نہیں مثلا کچھ ممالک میں اس کے ویزے کے لئے آپ کو کان ننگا کر کے دکھانا ہے اب یہ نہیں کہ وہ کان کہہ رہے اور آپ سارا ہجاب اتار کے رکھ دیں وہ ایک ضرورت میں آ جاتی پلیس ان انویسٹیگیشن میں کوئی چیز آتی یا کوئی اور اس صورت میں تو چیز سامنے آئے گی وہ ایک ضرورت ہوگی لیکن عام پاسپورٹ کی ویزے کی یہ کسی بھی اور موقع پر اگر آپ کو کچھوانی پڑتی ہے تو اپنا جو ہجاب ہے اس کی حدود پامال نہ یا سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں صرف یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کی بیچے تصویر آگی کہ خانہ کعبہ تو پیچھے چلا گیا اور اس کی شکل زیادہ نمائے تو اس کو کالا کر دیں اسکولوں میں بچوں سے تصاویر بنوائی جا سکتی خالوں کو سٹف کرنا کیسا ہے یہی میں نے ابھی بتایا کہ اور جانوروں کی برڈز وغیرہ کی سکن لے اس کو دوبارہ سٹف کر پھر رکھنا یہ بھی مجسمے ہی کی ایک شکل ہو جاتی کیونکہ روح جو نکلی ہوئی ہے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کہ آجائے کہ روح ڈالو تو جب اللہ نے نکال دی تو آپ کیوں اسے دوبارہ بھر کے پھر سامنے رکھ رہے ہیں آوائیڈ کریں کیونکہ شک کے درجے میں یہ چیز تقوی کا تقاظہ کیا ہے تقوی اس وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز چھوڑ دی جائے جو شک میں ڈالے اسے کے پیج تھری پر ایک نیکی دورت کی ہر روز ایک نئی نیکی دورت کی تصویر ہوتی ٹوٹل یہ بریسٹ جوتی ہے اور سٹائل بلکل ننگا ہوتا ہے اور مسلمان کے اور غیر مسلم کے روز صرف اس نئی تصویر کو دیکھنے کے لئے وہ خریدتے ہیں اب اس سے آپ دیکھیں اگیس جاتی ہیں اور پھر اصلاح بہت مشکل ہو جاتی دین کی خیر کی بات اندر جانا ہی دوبر ہو جاتی جب اتنی گندگی کی محل چڑھ جاتی شیطان سب سے زیادہ اسی فہاشی کے راستے سے داخل ہوتا ہے ایک سوال ہے کہ کیا کارٹون والے بیگ استعمال کر سکتے ہیں ہوں میں ایک سنجیدہ انسان ہوں آپ کو پتہ کہ انسان کا بیگ اور پرس اس کی شخصیت کو نمائے کرتا اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کل جو فولڈرز آ رہے ہیں ان کے اوپر جس قدر یعنی ٹینیجرز کے لیے جو فولڈرز بزاروں میں بک رہے ہیں فائلیں فائل کورز اس قدر فہش تصویریں اس کے اندر ہیں یہ پورا ایک تہذیب کی اکاسی کرتا ایک ذہنیت کی اکاسی کرتی یہ ساری چیزیں یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کیا ویڈیو بنائی جا سکتی اس میں بھی سطر اور ہجاب کے تقاضے پامال نہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ مقصد کیا ہے جیسے شادی پہ بنا بنا کے کیا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دوبارہ بیٹھ کے دیکھیں گے اس وقت کا حساب نہیں ہوگا مقصد نظر نہیں آتا نا کوئی بعض وقت وہ ساری پچھلی یادیں انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا آپ تصویر اتار رہے ہیں کوئی مقصد ہونا چاہیے کیوں اتار رہے ہیں اس سے کیا کرنا ہے اب بیسے اگر دیکھا جائے تو اس مجسمے کی تصویر اتارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کی تصویر اتار نہ بھی حرام ہے لیکن اگر میں کیا جائے تو وہ ایک اور چیز ہو جاتی لیکن یادگار کے طور پہ کہ ہم یہاں گئے تھے اور اتنی یادگار اور تاریخی چیز تھی اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور پھر لا کے گھر میں سجاب بھی دیا جائے تو یہ ٹوٹلی ایک اور چیز ہوگی پھر مقاصد کو بھی سامنے رکھا جائے گا فیملی کی بھی بنا رہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور پھر آپ سوچیں کہ جب آپ اس کو دیکھنے میں اور نکال میں اور سنبھال میں جو وقت ضائع ہوگا اس کا حساب کون دے گا سوال ہے کہ اپنی زمانہ جاہلیت کی تصاویر کا کیا گرمت کے پامال ہونے کا سطر اور ہجاب کے پامال ہونے کا اندیشہ تو ضائع کر دیں اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے انسان غیر حقیقی دنیا میں رہنا چاہتا ہے میں جوان تھا کبھی اپنے آپ کو پوچھتا ہے انسان جو ہے نہیں اسے دیکھ دے کے خوش اور میں کبھی ایسا تصویریں اتروا کے رکھتے ہیں تو ایک خود دمائی کے بھی اس میں جذبات آتے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم کس قدر خوبصورت اور بعض اوقات صرف بناوٹ ہوتی ہے ہم اتنے ہوتے نہیں ہوتے نہیں جو اس میں نظر آرہے ہوتے اور بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے مثلا شادی بیاء کے موقع پر دفعہ بھیجوا دی یہ نہیں کہ روز ایک نئی تصویر کھینچ کے تو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک album بھیجا جا رہا اور دادی بیٹھ کے قرآن اور تصویح کرنے کے بجے صرف پوتوں کو دیکھے چلے جا رہی ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہی ہے یہ بھی ایک غیر حقیقی مشغلہ وہاں کے ایک کلچرل سینٹر ہے جہاں کی انشارج ہیں باکستانی خاتون ہیں بہت ٹالنٹیڈ بہت اچھے اچھے کام کیے اور وہ وہاں متعین ہی صرف مجسم بنانے سکھانے پر اور آٹ پر میرا کوئی لیکچر انہوں نے سننے پتہ نہیں میں نے کبھی انٹینشنل تصویر کے پر بہت کم بات کی اور کہیں انہوں نے آڈیو کسیٹ سنی اور اس کے بعد انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی اور جب ہم گئے وہ وزیت کرنے کے لئے ان کا تو انہوں نے خاص طرح پر منشن کیا کہ آپ کی کسیٹ سن کر تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور اب دوسری چیزیں سکھاتی ہیں کہ میں بہت فائن سکلپچرز بناتی تھی اور جمال شاہ کا جو انسٹیچیوٹ ہے اسلام بات اس سے میں نے پورا کورس کیا تھا اور وہ کہتی جب میں نے یہاں آکے سنا دوکٹر فرد سے کہ یہ کتنا غلط ہے تو میں نے وہ ٹوٹل ہی چھوڑ دیا اور اب میں عربیق سیکھ رہی سیکھ رہی اسلام سیکھ رہی سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب الی موسیقی